بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو بچے کے سر پر جو جھنڈ ہوتی ہے اس کا ایک عمل بتانا چاہتی ہوں بچہ یا انسان دنیا میں صرف ایک ہی بار آتا ہے اور آپ نے بھی یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کے سر پر جو جھنڈ ہوتی ہے جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں ان کو اتار کر کسی سفید کپڑے یا ٹیشو یا شاپر میں ڈال لیں ان کو گلی میں نہیں پھینکنا چاہیے ان بالوں کی قدردانی کرنی چاہیے اس لیے کہ ان بالوں پر قدرتی طور پر سورة تغابن کی پانچ آیات لکھی ہوتی ہیں چاہے وہ بچہ مسلمان ہو یا نہ ہو وہ کافر ہو عیسائی ہو یہودی ہو سب کے بالوں پر فطری طور پر اللہ پاک نے یہ لکھی ہوتی ہیں کیونکہ ہر بچہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو سورة تغابن کی یہ پہلی پانچ آیات اللہ پاک نے ہر بچے کے بالوں پر لکھی ہوتی ہیں لہٰذا ان بالوں کی قدردانی کرنی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان بالوں کو اتار کے کسی ساف شاپر میں رکھ لیں یا ٹیشو میں یا کپڑے میں اور پھر ان پر اول اور آخر سات سات بار دروش شریف پڑھ کے سورة تغابن کی آیات چالیس مرتبہ پڑھ لیں اصل ہنسہ چالیس کا ہے ہمارے بڑے اکتالیس اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ اگر چالیس بار پڑھنے میں کوئی ایک بار پڑھنے کی کمی رہ جائے تو اس کو ایک بار یعنی اکتالیس بار پڑھ کے تو مکمل کر لیا جاتا ہے تو ویسے اصل جو ہے وہ چالیس ہی عدد ہے تو آپ نے پڑھ کے آیات اکتالیس بار اس جھنڈ پر آپ دم کر دیں اور اس کو آپ کسی صاف پانی میں بہا دیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی میں دفن کر دیں یہ آپ کا عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا اب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے پانچ فائدے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس عمل کے اس بچے کو اس عمل کے پانچ کیا فائدے حاصل ہوں گے سب سے پہلے تو بچے کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ بچے کے ایمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے ایک مومن کے لئے سب سے بڑی چیز اس کا ایمان ہی ہوتا ہے دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ بچہ لا علاج بیماریوں سے محفوظ رہے گا یعنی اس زمانے میں جو بھی لا علاج بیماریاں ہوں گی جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا وہ بچہ ان بیماریوں سے اس عمل کی برکت سے محفوظ رہے گا اور نمبر تین تیسرا عمل تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس عمل کے کرنے سے وہ بچہ حادثوں سے محفوظ رہے گا اس کو کسی قسم کی ناگہانی آفت اور حادثہ پیش نہیں آئے گا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ کبھی بھی معذور نہیں ہوگا وہ کبھی گونگا بہرہ اور اندھا نہیں ہوگا پانچوں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا رزق عطا فرمائیں گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رزق کے ہزانے تھے اور اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس عمل کے کرنے میں صرف آپ کو بیس منٹ پندرہ یا بیس منٹ لگیں گے اور اگر پندرہ اور بیس منٹ کا یہ عمل آپ کے بچے کو آپ کی اولاد کو مقدر والا بنا دے نصیب والا بنا دے بخت والا بنا دے تو اور کیا چاہیے یعنی اس عمل کے کرنے سے آپ کا بچہ بس برکتیں ہی برکتیں سمیٹے گا اس کو زندگی میں کوئی غم پریشانی فکریں کچھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وہ بچہ بہت ہی مقدر والا ہوگا ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے سکتے ہیں گاڑی دے سکتے ہیں بنگلہ دے سکتے ہیں دولت دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو مقدر نہیں دے سکتے یہ مقدر کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کا تعلق ہمارے عمال سے ہے جیسے ہمارے عمال ہوں گے ویسے ہی مقدر ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو عمال کے اوپر ہی پالیں اور جس جس چیز کا ہم عمل کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں ان عمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ ایک جو چھوٹا سا عمل بتایا ہے جس کے پاس بھی جھنڈ اپنے بچے کی موجود ہے وہ یہ عمل ضرور کریں اور بیس پچیس منٹ کا عمل اگر ہماری اولاد کو مقدر والا بنا دے تو ہمیں اور کیا چاہیے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ